گوگل نے اپنے پکسل سمارٹ فون کا ایک سستہ موڈل جاری کر دیا ہے پکسل 3A کے قیمت 399 ڈالر ہے جو مارکٹ میں فروخت ہونے والے دوسرے سمارٹ فون کے مقابلے میں بہت کم ہے گوگل کا کہنا ہے کہ وہ کار کردگی اور صلاحیتوں پر سمجھوتا کرنے پر یقین نہیں رکھتے اور اس میں وہی خوبیاں ہیں جو مہنگے فونز میں پائی جاتی ہیں فورٹ کمپنی میں ڈیلیوری کا کام کرنے والے نئے ملازمین سے ملیئے سرائیول ایک خودکار روبوٹ ہے کئی اپنا راستہ خود تلاش کر سکتے ہیں ان روبوٹس میں لائٹ ڈیٹیکشن اور رینجنگ ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے جو انہیں اپنے ایردگیت موجود رکاوٹوں سے بچا کر اپنا راستہ تلاش کرنے اور اپنی منظر تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے فورٹ کمپنی کا کہنا ہے کہ ان روبوٹس کے استعمال سے اس کا انحصار افراد قوت پر کم ہو جائے گا اور روبوٹس کو مزید پیچیدہ کاموں میں استعمال کیا جا سکے گا یہ کوئی عام گھر نہیں بلکہ ایک سمارٹ گھر ہے اس گھر میں انٹرنیٹ آف تینگ یا ایلوٹی ٹکنالوجی استعمال کی گئی ہے جس سے یہ گھر میں موشن سینسر، سمارٹ کھرمو سٹیٹ، سمارٹ لائٹنگ اور سمارٹ سپیکر سب ایک لڑی میں پرودی گئے ہیں رہا جب آپ گھر پہنچتے ہیں تو سب چیزیں جس طرح آپ چاہتے ہیں یہ کام کرنا شروع کر دیتی ہیں اس برس نیو یورک میں ہونے والے میٹ گالا میں نیت نائے لباس نمائش کے لیے پیچ کیے گئے گزائنر زیک پوزن نے یہ لباس 3D پرنٹر پر تخلیق کیا گلاب کی پتیوں سے متاثر ہو کر بنائے گئے اس لباس کو تخلیق کرنے میں 1000 گھنٹے لگے برطانوی موڈر جارڈن ڈن کا کہنا تھا کہ انہیں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے انہوں نے کوئی فنپارہ زیبیتن کر رکھا ہو